اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو خیریت ہے سیچ اڈے ہے آئی ایم ہیپی میں بہت خوش ہوں بڑا سن شائن ہے موسم بہت اچھا ہے اور آپ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں نواز شریف کے جناب چوکے چھکے جا رہی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں چوکے چھکے یقین کرو چوکے چھکے کل سے نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب تو اپنے پرانے بیانیے پہ واپس آ رہے ہیں ووڈ کو عزت دو والا اب اس کو بھی پہلے تنقید کر رہے تھے کہ نواز شریف چھپ ہے اب نواز شریف نے کہا نہیں میں چھپ نہیں ہوں مجھے حکومت میں آنے کا شوق نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیوں نکالا میرا قصور کیا تھا مجھے کیوں نکالا دو دفعہ آپ نے نائیٹی نائن میں نکالا نائیٹی تری میں نکالا پھر دوہزار ستارہ میں نکالا میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا یہ یہ بہت بڑی بات ہے جو نواز شریف صاحب کہا کل نواز شریف میں نے ساکب نصار کا نام بھی لی ہے جنرل فیض کا نام بھی لی ہے اور میں دیکھ رہا تھا ساتھ شواز شریف صاحب بیٹھے تھے وہ ایسے تھوڑے سے پریشان ہو گیا کہ یار اے نواز شریف انہوں میں منہ کرنا تھے پھر وہ ہی نہ لے رہے ہیں بہرانہ انہوں نے بڑی زبردست گفتگو آج کل وہ کر رہے ہیں اور ابھی ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ اشتیار بھی آ رہا تھا گجرات میں جی مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں اور ان کے استقبال کے لیے ٹی وی پہ اشتیار بھی پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے یہ بڑے چینل پہ دیکھا ہے جیو پہ ہی دیکھا ہے تو ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے زبردست نون لیگ پہلے بھی نون لیگ نے ہمیشہ اپنے کام کی بنیاد پہ ووٹ مانگ گئے کبھی نون لیگ نے نہیں کہا اوہ کمر جوید باجوا میری سپورٹ کرو یہ ہے وہ یہ لادہ پلس کے الزام یہ لگا رہے ہیں نواز شریف تو پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں میری حکومت کو نکالا گیا کیوں چلتے ہوئے پاکستان کو نکالا گیا آج وہ کہہ رہے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ ہم پڑوسی منکوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے آگے نکل گئے ہیں ہمیں شرم آتی ہے اور الحمدللہ ہم نے پاکستان کو اتنی ترقی دی تھی کہ پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں دیکھ سکتا یہ بہت بڑی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں پوری اسلامی دنیا میں صرف پاکستان ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے اور اس ایٹمی قوت سے وہ معاشی ترقی کا سلاب لا سکتا ہے سلاب تو لفظ برا ہے میں نہیں استعمال یعنی خوشحالی کی ہوا چلا سکتا ہے لہر آ سکتی ہے سنامی اور یہ سلاب یہ بری چیزیں ہوتی ہیں یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے پھر جناب ابھی جو پٹی چل رہی ہے کہ یہ کل ملقات ہوگی ساد رفیق کی یا سادقی اور جھنگیر ترین اور آن چودری ان سب کی یہ سیٹ ایڈیسمنٹ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں مثلا جھنگیر ترین کہتا ہے جی کہ مجھے سیٹ دی جائے لودرہ کی یا آن چودری کہتا ہے جی مجھے لاہور کی سیٹ دی جائے اور ادھر سے سپوز امیدوار ہوگا آیا صادق وہاں پہ صدیق کانجو لودرہ میں تو ان نے کہا جی کہ ہم غیر جانبدار سروے کرائیں گے غیر جانبدار لوگوں سے پوچھیں گے بزاروں سے اور وہی قانونی ٹی وی بھی حاضر ہے کراؤ سروے ہم آپ کو ہم نے ایک سروے کرایا ہے نا ادھر ہم جی پیو چوک میں اشارے پہ کھڑے ہو گئے تو جناب وہاں پہ انتیس لوگوں کا سروے کیا ہے انتیس میں سے اٹھارہ نے کہا ہے کہ ہم نون لیگ کو شیئر کو ووٹ دیں گے اور گیارہ نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے غیر جانبدار سروے کروائیں یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ جناب میاں جوید لطیف صاحب نے ابھی کہا ہے کہ یہ عمران خان کو شرم نہیں آتی کہ جو جیل میں کہتا ہے مجھے فلانی سہولت دو فلانی دو آپ سردیاں آگئی ہیں تو کہے گا مجھے ہیٹر دو تو دوسروں کے تو آپ ایسے کر کے تو پنکھے بھی اتار رہے تھے اب آپ دیسی مرگیاں کھاتے ہیں ساتھ انہوں نے تو ایک اور لفظ ہے انہوں نے کہا جی پکی دیسی مرگی کھانا چاہتا ہے اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کوئی انہوں نے تانس کیا ہے پکی دیسی ایک دیسی مرگی ہوتی ہے ایک کی مطلب ہو سکتا ہے آ رہے ہیں تو اسی دوسروں سے ہی ہاں جی پھر نواز شریف نے کہا جی کہ مجھے ایک اور بار پر بڑا دکھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جناب آج لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بجلی کا بل دے سکیں اور یہ وہ اور یہ بھی میرے لیے باعث سے شرم بات ہے کہ ساری طرح بجلی کے بل میں چلی جائے یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے ان کے دل میں ہے درد سرجی میں ہم ایسے نہیں کہتے کہ جناب وہ آپ دیکھ لیں غیر جانبدار تفسریں بھی دیکھ لیں حامد میر کے دیکھ لیں سلیم صافی کے دیکھ لیں شاہ زیب خانزادہ کے دیکھ لیں یا دوسرے چینلوں پہ آپ دیکھ لیں آپ کو ہمیشہ یہ نون لیگ کے حوالے سے اچھی خبریں ملے گی ہاں جو یوتھیے ہیں جو یہ قوم یوت ہے ان کے نہیں باقی آپ دیکھ لیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں سوائے اس کے اپنے ممبروں کے مثلا شباز گل تو تفسر نہیں نہ کرے گا غیر جانبدار یا عمران ریاض کا تھا یا یہ دو واقعی آپ دیکھ لیں کتنے گوہر بات ہے یہ وہ شفقت صاحب ہے یہ کازمی صاحب ہے نکوی صاحب ہے یہ ہمارا چینل ہے یہ یہ سارے غیر جانبدار ہیں اور یہ اختلاف رائے ہیں وطنی کون کون سے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہے وہ سارے ہی تفسر ہمیشہ کرتے ہیں نون لیگ کے حق میں کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اس کے بعد انشاءاللہ آج آپ کو ہم اور بھی میں دکھاؤں گا بھی ہفتہ ہے ہماری آج چھٹی ہے تو ہم گھومیں پھریں گے ہماری دوست آ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے تو آپ کو سہر بھی کرواتے ہیں اور کھانے شانے بھی دکھاتے ہیں اور سارا کچھ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی ایک واری فیر شیر ٹھیک اللہ حافظ